بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا وظیفہ اسلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں ہر انسان بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لئے وظائف دعائیں نوافل تسبیحات تلاوت قرآن اور دیگر ذکر و اذکار کرتا ہے بے شمار سائلین اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی بزرگ ہستی کی اجازت سے کوئی خاص وظیفہ مل جائے ناظرین آج ہم آپ کو رمضان المبارک کا وہ وظیفہ بتا رہی ہیں جو ہمارے روحانی سلسلے کے تمام میمبران خود بھی کرتے ہیں بزرگ اس وظیفے کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس وظیفے کو ادا کر رہا ہوتا ہے تو اسے ظاہری طور پر یہ علم نہیں ہوتا کہ اسے روحانی فیض کس قدر ادا ہو رہا ہے اور کیسی کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے اگر انسان ان رحمتوں کی ایک جھلک دیکھ لے تو آخری دم تک یہ وظیفہ اس کے لبوں پر جاری ہی رہے گا انشاءاللہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر ماہ رمضان کے حوالے سے مختلف وظائف اپلوڈ کیے جا رہے ہیں آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے چینل ویڈیوز کے لنک پر کلک کر کے با آسانی ماہ رمضان کے تمام وظائف دیکھ سکتے ہیں اب وظیفے کا آغاز کرتے ہیں یہ وظیفہ ماہ رمضان کی بابرکت راتوں میں عربوں خربوں کی تعداد میں تلاوت کرتے ہیں اس لئے اس وظیفے کی فضیلت برکات اور روحانی فیض کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مگر ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے ہم نے بے شمار بیماروں کو شفاہ ملتے دیکھا ہے جن لوگوں کو ہر کام میں ناکامی ملتی ہے انہیں بھی ہر جائز مقصد میں کامیاب ہوتے دیکھا ہے نفرتوں کو محبت میں بدلتے دیکھا ہے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا ہوتے دیکھا ہے بے گھروں کو ذاتی گھر کی نعمت ملتے دیکھا ہے اگر ہم اس وظیفے کے فضائل آخری سانسوں تک لکھتے بھی رہیں تو پھر بھی یہ فضائل مکمل بیان نہ ہو سکیں گے ناظرین یہ وظیفہ خاص انخاص ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی اجازت سے یہاں اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس وظیفے کو جس شخص نے بھی یقین محبت اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا ہے اسے مسائل کے حل ہونے کا قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ملا ہے ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے روزانہ بعد از نماز عشاء قبلہ رخ ہو کر جائے نماز پر آلتی پالتی کی صورت میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند اور نم رکھیں پھر پوری طرح متوجہ ہو کر گیارہ بار کوئی سا بھی درود پاک تلاوت کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک سبحان اللہ یا مجیبو کا ورد آہستہ آواز میں دو سو بیالیس مرتبہ اس تصور کے ساتھ کریں کہ آپ خانہ غابہ میں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ یہ تصور صحیح طریقے سے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کی زبان پر جیسے جیسے سبحان اللہ یا مجیبو کا ورد جاری ہو گیا ویسے ویسے آپ پر سکون کی وہ کیفیت تاری ہوگی کہ جس کی لذت آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی بزرگ فرماتے ہیں کہ جس انسان پر اس وظیفے کے دوران روحانی سکون کی کیفیت تاری ہو جائے تو اس دوران وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جو جائز دعائیں وہ اس وقت سوچ رہا ہوتا ہے وہ بارگاہِ الہی میں قبولیت کے لیے اسی وقت پیش ہو رہی ہوتی ہیں اور ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا لہٰذا یہ وظیفہ پوری محبت توجہ اور سب سے بڑھ کر ہے کہ یقین سے کرے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس وظیفے میں کامیابی کا کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوگا یہ وظیفہ آپ نماز عشاء سے سہری تک کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو فائدہ ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں تاکہ اس وظیفے کو ادا کرنے والے دوسرے افراد کا یقین مزید مضبوط ہو اور انہیں بھی روحانی فیض ملے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کے صدقے میں اللہ کی ذات آپ اور ہم سے راضی ہو کر ہم سب کی آخرت سمار دیں آمین مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ